اتلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو کیچن گلو کیسے ہیں جی آپ ساب لوگ امید ہے کہ ٹھیک ٹاک خوش باش اور اچھے گرمیوں کے ختم ہونے کا اور اچھے موسم کے آنے کا انتظار کر رہے ہوں گے چلیں جی اپنے بلوگ کا آغاز کرتے ہیں یہ جی گریفروٹ اور بھینڈی توڑ کے دی تھی باہر سے مالی نے تو بہت خوشی ہوئی دیکھ کے گریفروٹ کو اور تھے بھی بہت مزے کے یہ جی میں نے جی بنانا تھا پیزا آج اور پیزا سوس بنائی اس کا چکن اچھی طرح سے میرینیٹ کرنے کے بعد اس کو گلالیا اس کے بعد پھر نیکٹ میں نے چکن جو گلانا تھا یہ میکرونیز بنانی تھی تو اس کے لئے میرینیٹ کیا اس کو پہلے اتنا مزے کا یہ والا چکن تیار ہوتا ہے نا مطلب یہ اس کو میں نے ہم نے پہلے اس میں چکن کو بونلیس کو کٹ کر کے اچھی تھا اس میں ادرک لسن کا پیز ڈالا آئل ڈالا دہی ڈالا اور ایک ایک دو دو سپونی دہی کے اور ایک دو سپونی ہم نے آئل کے ڈالنے تھے امدان کو میں نے کہا تھا ادھر سے مجھے نا بلیک پیپر دو انکال کے لیے وہ تھی کم سالہ دے رہا تھا تھی کم سالہ اس کے اندر بہت تھوڑا سا میں نے اس کے اندر ایڈ کیا تھا اور بلیک پیپر اور سالٹ کا اس کے اندر فلیور اتنا زبردست لگتا ہے اور اس کو بالکل ہم نے کبر کر کے اس کو ہم نے نہ گلانا اس کا اندر اس کا جو جوسیز ہیں اس کے مطلب کے ایسی اسی طرح سے اس کے اندر ڈرائے ہو جائیں تو بڑا زبردست اس کا جو فلیور ہے وہ بنتا ہے تو اسی طرح اس کو میں نے اچھی طرح سے گلانے کے بعد اس کے اندر پھر ہم ویجیٹیبل مکس کر لیں گے پھر میکرونک مکس کر لیں گے اس کے اندر یہ ساری جی پریپریشن کہا رہی تھے میں ابھیہ کی کرنی تھی برڈے تو منڈے کو تو تھا سکول اس کا تو ظاہری بات ہے بچوں اس کے منتلی جیس بھی سٹارٹ ہوئے ہوئے ہیں تو اس کو بالکل نہیں مزا آنا تھا سنڈے کو ہم نے کہا چلیں آج ہم کر لیتے ہیں اس کو تھوڑا سا بچوں نے کزنزی اس نے اپنی انوائٹ کی ہوئی تھی ساتھ کزنز میں اس کے نوشہ تھی ابراہیم ریحان فیضان اور عمر آئیشہ وغیرہ سارے ٹھائر اس کو اچھی طرح سے ہم ڈرائی کرنے دیں گے جیسے جیسے یہ ڈرائی ہوگا اس کو کور کر دیں گے نا دیکھیں اگر ہم جہی چیزیں اس کو کور کرنے کے بعد اس کو کرتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ فرق ہوگا لیکن اسی طرح سے اگر ہم کو تھوڑا سا مطلب کے میڈیم سے ہیٹ پر اس کو ڈرائی کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ہم اس میں ویجیٹیبل میں ڈالیں گے تو وہ زیادہ اس کا فلیور مزے کا اس کے اندر لگتا ہے جو بلیک پیپر کا اور سالٹ کا اور لیسن ادرہ کا بہت زبردست اس کا آ جاتے ہیں فلیور جو تھی وہ پیسٹ بنائی میں نے اس کی پیزا کی تو وہ اس کے اندر تھوڑا سو جو تھا اس کو میں نے فریز کر لی باقی جو تھی لگانے کے لیے وہ میں نے پیالی میں انکال لی ہوئی ہے تو اب اس کے ساتھ ہی یہ دیکھیں اس کے اندر پھر ویجیٹیبل شملہ میرچ اور گاجر اور پیاس کو مکس کر کے چھلکال کا سوٹے کر کے اس کو پھر اس کے اندر ڈال دیا ساتھ ہی تھوڑا سا میں نے ڈالا تھا سویا سو سو تھوڑی سیڈال لی تھی میں نے اس کے اندر سیرکہ وائٹ وینگر اس کے اندر ایڈ کر دیا اچھی طرح سے اس کو مکس کیا اور بہت پساندہ ہی سب کو یہ بچوں کو لائٹ سے مسالے والی اور یہی پاستہ مطلب اس قسم کا یہ پساندہ ہے بیک کر لو وہ بھی اچھا لگتا ہے لیکن اس دن بلکل نہیں ان کا مانت تھا کہ وہ یہی کہہ لے تھے کہ باس اسی طرح سے ہم نے کر کے دو تو اور آپ لوگ اپنی چھٹیوں کی روٹین اب ختم ہو گئی ہے سبھی کے گھروں میں اب ما شاء اللہ سے جن کے بچے چھوٹے ہیں وہ اسکولوں کی اب اپنی روٹین پہ بلکل ہو گئی ہیں جیسے جیسے ستمبر سٹارٹ ہوتا ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ ایک تو دن چھوٹے ہونا شروع ہوئے ہوئے ہیں کیونکہ اب ہمارے جو ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ بچوں کے ایکزیم دسمبر تک نہ سٹارٹ ہو جانے ہے یہ بہت پاک دور کے دن آ جاتے ہیں پہلے کرمیوں میں زیادہ سارا ٹائم ہوتا ہے نا لیٹنے کا لیکن اس میں ہمارا پہل لینا آپ کے ساتھ شیئر کر چکی وہ ہی سیم ریسیپی تھی اس کے اندر ہم نے ییسٹ ڈالنا تھا نمک ڈالنا تھا اس کے اندر میں نے or întolary oil ڈالنا تھا پانی ڈالنا تھا اور lesson powder اس کے اندر جو اٹھا وہ میں نے ڈالنا تھا اس کے اندر اچھی طرح سے اس کو میں نے دوپہر کو گوندہ تھا کیونکہfriends شام کو چاہیئے تھیں دوپہر کو گوندنے کے بعد پھر شام کو اثر کے بعد اچھی طرح سے اس کو میں نے بیل لیا تھا تیار کرنے کے بعد اس کو بیک کر لیا تھا ہاں جی بات ہو رہی تھی بچوں کی روٹین کی تو بچوں کی روٹین جیسے کہ اب بالکل سیٹ ہوتی جا رہی ہے کیونکہ اسکول کالیج اور یونیورسٹیز وغیرہ سارا کچھ اپن ہو چکے اور ماشاء اللہ سے بچے اب اپنی پڑھائیوں کی طرف اور اپنی ساری مطلب کے روٹین کی سیٹ ہو چکی ہوئی ہے اسی طرح سے جیسے پچھلے بھی لوگ میں بھی میں نے آپ کے ساتھ کچھ ٹپ شیئر کیے تھے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس میں کمنٹ بھی کیا تو یہ اسی طرح میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمیں اپنے مطلب کے دیلی روٹین جیسے جیسے اب ہمارے مطلب کے دن چھوٹے ہوتے جانے ہیں دن چھوٹے ایسے لگتے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے نا وہ ورکنگ آرز تو ہمارے وہی ہوتے ہیں مطلب کے ایٹ ٹو ایٹ ہم نے اگر گھر کے کام کر رہے ہیں ایٹ ٹو فور کام کر رہے ہیں تو وہ وہی ہوتا ہے لیکن تو پہل میں جو لیٹنے کا ٹائم میں نا وہ کام ہو جاتا ہے دو گھونتے ہوئے اتنا زیادہ ساتھی میں بات دو گھونتے ہوئے اتنا زیادہ میرا ہاتھ دکھانا اس دن بہت زیادہ میری رسٹ کا پہلے ہی تھوڑا سا ایشو بن جاتا ہے لیکن جیسے بیکوں کے آپ کے سامنے آتے ہیں سارے اور سارے استعریف کرتے ہیں تو ساری میند آپ کو وصول ہو جاتی ہے جی اس کی اسی طرح سے بہت زیادہ بچوں کو یہ پسند آئے بھی بڑے سائز میں بھی میں نے بھی بڑھوں کے لیے کٹ کالے اس کو بھی چھوٹے پیسز میں کٹ کے رکھ لیا تھا اور سارا کچھ بنانے کے بعد اس کے بعد پھر فرائ فرائز کی باری تھی اس کے میں نے کہا پٹیٹ اس کو اچھی طرح چھیلنے کے بعد اس کو تھنڈے پانی میں کافی دیر اگر ڈیپ رہے نا تو بہت مزے کی فرائز تیار ہوتی ہے ان کو میں نے بس ہلکا سا اس کے بعد نمک اور میدہ لگانے کے بعد اچھی طرح ٹوس کرنے کے بعد اس کو فرائی کرنا تھا اس کو دو طرح کے کٹ کر لیا تھے میں نے ایک اس کو ویوی شیپ میں اور ایک میں سیمپل والی میں دونوں بہت زبرز لگتے ہیں پیزا کے ساتھ پیزا ہو یا برگر ہو تو یہ تو بھی بچوں کو پ ساندھ ہوتی ہیں ایسی چیزیں تو اس کو دونوں کو کرنے کے بعد پھر ان کو تقریباً سات آٹھ بجے بچوں کو پھر میں نے یہ سرب کر دیئے تھے اور سرب کرتے ہوئے کہ کوئی میں نے اس کو نہیں کلپ نہ سکی اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں اور یہ کیک اس کا منہ سا منہ سا بیٹی کا چھوٹی سی کا اور بس ابھی تک مطلب کے نام ہے تو اب چاہتی ہوں کہ بس چھوٹے بچوں کا یہ ریلیبریشنز اچھی لگتی ہیں لیکن وہ ابھی بھی چاہتی ہے کہ میرے لیے کیک کٹ کیا جائے چل ہو جاتے ہیں لیکن وہ ہم نے ایک تین پہلی کاٹ لیا تھا ایٹ ایٹ ڈا ڈے جو ہے نا وہ عجیب سا لگتا ہے یہ ایک تین ہم گئے تھے سارے آئرس پاک سیار کرنے کے لیے واک کرنے کے لیے کیا لیے سیار کرنے کے لیے اس میں اتنا زبردست اس والی جگہ پہ اس کا جہاں ہوں آئیشہ اور عمر کی یہ بنی ہے ایکلیپس اتنا زبردست ویو تھا نا یہ بالکل سنسیٹ کا تھا اور اتنی زبردست لائٹ تھی اور انہوں نے کافی زیادہ ایدھر یہ برڈ اور یہ اینیملز وغیرہ رکھے ہوئے ہیں اور بس کیار ان کی بس نارمل سی ہے کوشش تو اپنی طرف سے پورا کر رہے ہیں سائی وال کو انٹرٹین کرنے کا البتہ بہت زیادہ مطلب یہ نہیں ہے ان کی لیکن جانور بچارے بھی کیا کریں جب ان کو دیکھنے کے لیے آئیں گے نہیں لوگ زیادہ تو یہ کام تو بھرے شہروں میں تو برا مطلب کے جیسے زوب غیرہ میں ہیں تو کیسے اینیملز پہ رش لگا ہوتا ہے لوگوں کا اور اس سے ان کو بھی اپریسیشن ملتی ہے جو ان کو پالتے ہیں سنبھالتے ہیں لیکن انہوں نے ادھر بہت زبردہ سیٹ اپ کیا ہے یہ لائن بچارہ جو تھا پنکھا اس کو لائن کو اور اس کی جو تھی فیمیل تھی تو اس کو بھی لگا کے انہوں نے تو دیا ہوا تھا لیکن وہ بچارہ نہ لگا ویسے مجھے تو بھوکائی چارہ لگ رہا تھا جس قدر بے حال ہو کے وہ لٹا ہوا تھا ظاہری بات ہے کہ شیر اور قید میں ہیں تو اس نے کیا اپنی کوئی اس میں دکھانی ہیں آپ کو طاقت یہ ان کے جو ادھر سویٹس وغیرہ بنے ہوئے ہیں لوگوں کے رینٹ پہ لوگ ادھر رہ رہتے ہیں لیتے ہیں جو بچے خوب انجوائی کر رہے تھے کیونکہ یہ سارے جس روڈ پہ نا ساتھ ساتھ جس پہ یہ جا رہے تھے اس پہ سارے وہ سارے برز اور یہ سارے اس کے اندر تھے سنیک اور اس قسم کے سارے نا بہت اچھا لگتا ہے یہ دیکھنے دیکھ کے اوپرہ مطلب تھا موسم بھی بہت زبردست تھا بری ٹھنڈی ٹھنڈی سے ہوا چل رہی تھی اور ادھر جب میں ادھر آستہ آستہ اس کے ساتھ ساتھ نا اس کے اندر کیاریوں میں بھی نیچے برز بیٹھے ہوئے تھے اور اسی کے ساتھ یہ میں آپ کا ویلوگ کا کرتی ہوں اندر ہم بریانی اور نان اور ساتھ شامی کباب بنا کے لے کے گئے تھے برہ مزے سے بچوں نے کائے اور ریحان کی ایج یوزر اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ہم آئے تو اس دن بھی بڑا اس کو بخار تو اس دن بھی جب اب دوبارہ سے ہم گئے ہیں اس دن بھی اس کو اس کی شدید طبیعت خراب تھی اس کے باوجود ہم نے اس کا اچھا سا فوٹو شوٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اوکی جی اپنا خیال رکھئ ملتے ہیں رکھئے گا نیکسٹ ویلوگ میں اسلام علیکم جی